کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انہ فی الجسد مضغا کہ لوگو یاد رکھو انسان کے جسم میں خون کا ایک لو تھڑا ہے خون کا ایک لو تھڑا ہے جمع ہوا خون ہے اذا صلحت صلح الجسد کل و اذا فسدت فسد الجسد کل یہ خون کا یہ لو تھڑا جمع ہوا یہ خون سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خون کا لو تھڑا اگر یہ درست رہتا ہے انسانی جسم میں تو جسم کے سارے آسا درست رہتے ہیں لیکن اگر یہ خون کا لو تھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارے آدھا خراب ہو جاتے ہیں کہا یاد رکھنا وہ چیز ہے وہ لو تھڑا ہے دل بتا یہ چلا کہ اس دل کے اندر اگر صفائی ہوگی یہ دل جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس دل میں اگر اللہ کی خشیت ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا یہ دل اگر پاک ہوگا صاف ہوگا تو اس کے ذریعے جب انسان ظاہری عامال کرے گا اللہ کی بندگی کرے گا تو ظاہری عامال سے بھی کام اچھے ہوں گے دل اچھا ہوگا تو ظاہر سے کام بھی اچھا ہوگا ہاتھ سے پیر سے آنکھوں سے کانوں سے کام اچھے ہوں گے لیکن اگر دل خراب ہوگا تو ان آنکھوں کا استعمال غلط ہوگا کانوں کا استعمال غلط ہوگا ہاتھ پیر کا استعمال بھی غلط ہوگا آپ دیکھو امام کبیر تابعی ہیں سعید المسیب رحمت اللہ علیہ چوٹی کے عالم ہیں یہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے حالت نماز میں ہے اور حالت نماز میں اپنی دھاڑی سے کھیل رہا ہے اگر ایک ہاتھ بار آدمی کا ہاتھ دھاڑی کی طرف گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ اپنی دھاڑی سے کھیل رہا تھا نماز میں بار بار اس کا ہاتھ دھاڑی کی طرف جا رہا تھا تو سعید المسیب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کا اظہار اس کے آزہ سے ہوتا یعنی اگر دل میں خشیت ہوتی اللہ کا ڈر ہوتا تو ہاتھ پیر سے جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ بھی صحیح سالم ہوتے جہاں ان کو رہنا چاہیے وہیں رہتے وہ اپنے ہاتھوں سے دھاڑیوں سے نہیں کھیل رہا بتائیے چھلا کہ یہ دل اگر صحیح ہوگا تو انسان کے جو آزہ ہیں وہ بھی صحیح کام میں آگے بڑھیں گے اگر دل میں خرابی ہو گئی تو انسان کے سارے آزہ خراب عمل کی طرف ہی رہنمائی کریں گے اسی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں